اور میں تم لوگوں کو زندہ اے گاڑ دوں گا تو مجید وانی صاحب وہ دور چلے گئے آپ یہ دوہزار چوبیس کا بھارت ہے اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی ہیں ان خوابوں میں نہیں رہنا کہ ہمارے کسی بھی ورکر کا یا کاریکردہ کا بال بانکہ ہوا تو اس کی آپ کو وہ قیمت چکانی پڑے گی جو آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچی یہاں انسی اور کانگریس ڈی پی اے پی کے کھڑ پینچ ان کے چمچے جو وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں تو میں انسی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب فاروق عبدالا چیپ منسٹر تھا کرارا میں آیا تھا تو وہاں آپ کے ایک انسی کے لیڈر نے بولا تھا کہ ہمارے تین لوگ مرے ہیں ہم ان کے تیس لوگ ماریں گے اور پھر ڈوڈا سے پولیس کی جپسی میں ملٹینٹ گیتھ اور چاپ ناری میں ہمارے پچیس لوگوں کو مارا تھا جب جیتا جاتا جن بھوچ جیتیں گے عمید شاہ جی جب یہاں جیکش بنے تھے ہماری بھی جی پی کے دونوں نے بتایا تھا کہ بوچ جیتا تو چناؤ جیتا تو بوچ کیسے جیتا جاتا ہے ووٹ ڈلوا کے ووٹ ہمارے جمہو میں ووٹ ہمارے ڈوڈا میں وہ وہیں بیٹھے رہیں گے تو ہم کیسے بوچ جیتیں گے اور کیسے چناؤ جیتیں گے یہاں بہت ساری باتیں ہیں بڑے لیڈرز نے کہی میں اتنا بڑا لیڈر ہوں نہیں یہ بڑی امپارٹنٹ بات مجھے آپ سب کے بیچ میں رکھنی تھی اور میں آئے دن جو کچھ یہاں انسی اور کانگریس ڈی پی ای پی کے کھڑ پینچ ان کے چمچے جو وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں تو میں انسی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب فاروق عبداللہ چیپ منسٹر تھا کرارا میں آیا تھا تو وہاں آپ کے ایک انسی کے لیڈر نے بولا تھا کہ ہمارے تین لوگ مرے ہیں ہم ان کے تیس لوگ ماریں گے اور پھر ڈوڈا سے پولیس کی جپسی میں ملٹنٹ گیتھ اور چاپ ناڑی میں ہمارے پچیس لوگوں کو مارا تھا آپ سب لوگوں کو یاد ہے کی نہیں ہے آپ لوگوں نے بے او بیان سننے نہیں اور آج ان کے چمچے یہاں گجے سنگھ رانا جی کی ویڈیو چلاتے ہیں ارثی وانی کو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی بول رہے تھے جنہوں نے ایسا بولا انہوں نے ویسا بولا مجید وانی نے یہاں دھڑا میں 2014 میں بولا تھا کہ شکری پریہار کو ہم یہاں سے ڈبے میں پیک کر کے واپس بیجیں گے سنا تھا آپ لوگوں کے نہیں یہیں آپ کے دھڑا میں بولا تھا ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاپا نے اس دن کیا بولا تھا 2014 میں پھر یہاں کے لوگوں نے ڈبے میں پیک اس کو کیا تھا وہ ہم آپ کو دوبارہ وہ سبق سکھائیں گے اس کے بعد ان کے پاپا نے پچھلے سال وہاں مرمت میں گئے تھے وہاں کے بولا تھا کہ یہاں کے منڈل پدھانوں کو بدنی میں یہاں کا پٹھواری ہوں میں کیا کروں گا اور میں تم لوگوں کو زندہ گاڑ دوں گا تو مجید وانی صاحب وہ دور چلے گئے آپ یہ دوہزار چوبیس کا بھارت ہے اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی ہیں ان خوابوں میں نہیں رہنا کہ ہمارے کسی بھی ورکر کا یا کاریکردہ کا بال بانکہ ہوا تو اس کی آپ کو وہ قیمت چکانی پڑے گی جو آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچی ہوگی ایک اور لیڈر ان کی ان سی کے وہاں کشتوار میں ہماری بہن ہم سب کی بہن بیٹی وہاں چناؤ لڑ رہی تھی تو وہاں وہ بول رہے تھے سجاد کچلو کہ دوہزار چودہ اپنے چار اکتوبر کے بعد تم لوگوں کو میں دیکھتا ہوں حساب لوں گا تمہیں بچانے کون آئے گا تو کچلو صاحب یہ آپ کا دوہزار تیرہ نہیں ہے جب آپ وہاں کے ہوم منسٹر تھے آپ نے وہاں کے ڈی سی اور ایس پی کو اپنے پاس بٹھا کے رکھا تھا اور آپ کے لوگوں نے وہاں موت کا تانڈو وہاں کیا تھا کشتوار میں لوگوں کی دھکانیں جلائی تھی جیسی بھی لگائی تھی